ہمارا ٹی وی ہم سب کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مقالمہ کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد اس مقالمے میں ہم کریں گے تجزیہ اور تفسرہ شباہیت کی بنیاد پہ دلیل کی بنیاد پہ منطق کی بنیاد پہ اور وہ تمام خبریں جو پاکستان کی سیاست کے تناظر میں علاقائی سیاست کے تناظر میں اور عالمی سیاست میں اہمیت رکھتی ہیں اور جس کا تعلق برائراز پاکستان کے ساتھ جڑا ہوگا اس پر ہم کریں گے بے لاگ تجزیہ سچائی کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ مت دیکھنا بھولیے اگرائم مقالمہ وید سلمان پاکستانی سیاست کے اگر منظر نامے کو دیکھیں تو ایک بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ پنجاب پاکستان کی سیاست کا گڑھ ہے اور یہی ایک فیصلہ کن صوبہ ہے جو طاقت کے مراقض میں میٹر کرتا ہے اور جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہی مرکز کے اندر حکومت کر رہا ہوتا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور محترمہ بنظیر بھٹو مرہوم جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھیں تو طاقت کا مراقض نواز شریف کے ساتھ ساتھ آپریٹ کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی سیاست کو ہمیشہ سے اہمیت دی جاتی تھی پنجاب جو ہے جہاں ایک طاقت کا مرکز جو ہے وہ پیپس پارٹی کے پاس ماضی میں تھا تو پھر اس کے بعد ایٹی ایٹ سے لے کے آن ورڈ ہم نے پنجاب کی سیاست کو نواز شریف کے ادگرد دائرے میں دیکھا ہے اور وہی ایک بہت بڑی سیاسی طاقت کے طور پر سامنے آئے لیکن پھر تیسری قوت کے طور پر عمران خان کا اُبھرنا اور پنجاب سے ہی ایک بڑی برتری حاصل کرنا اور پھر پنجاب میں حکومت بنانا اور مرکز میں حکومت بنانا یعنی پنجاب جو ہے جو کل تک پی ایمل این اور پیپس پارٹی کے درمیان تھا اور جس میں پی ایمل این کا پڑھرا بھاری تھا آج پی ایمل این اور پی ٹی آئی کے درمیان جو جاری کشمکش ہے اس میں طاقت کی رڑائی ہمیشہ سے شدت اختیار کی جاتی رہی ہے آج بھی جب ہم دوزار اکیس کے منظر نامے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال یہی ہے کہ پنجاب میں یہی دو بڑی سیاسی قوتیں ہیں جن کا ون ٹو ون مقابلہ ہونا ہے دوزار تیس کے الیکشن میں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ اب الیکٹوریل پالٹکس میں اس طرح سے میٹر نہیں کرتی جس طرح سے کبھی ایٹی ایٹ سے قبل اس کی یہاں پہ حیثیت تھی اور ساؤ پنجاب جو اس کی سیاست کا گڑھ تھا وہاں پر بھی اب تحریک انصاف کا قبضہ ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آصف علی زرداری پنجاب میں آئے اور چودری برادران سے ان کی ملاقات ہوئی پھر منظور وٹو سے ان کی ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد کچھ تانے بانے بننے شروع ہوئے اور آصف علی زرداری نے ایک اہم نکتہ اور باریک نکتہ اٹھایا اور کہا کہ ہم تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بڑا الائنس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو یہاں کی بڑی بڑی برادریاں ہیں پنجاب کی طاقت کی جو رکھتے ہیں اثر و نفوظ رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک متبادل گروپ بنانا ہے جو مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے یعنی ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر ہم نے تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں مسلم لیگ نون کے مقابلے میں خود کو ایک طاقت فریق کے طور پر پیش کرنا ہوگا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں ایک متبادل فورس بننے کی باتیں کی جا رہی ہیں ڈرائنگ روم کے اندر مختلف لوگ جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں اور مجھے ان کی دو چار مجالس کے بارے میں انفرمیشن ہے جہاں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ ہمیں ایک متبادل گروپ بنانا ہے اب یہ متبادل گروپ کون ہے اس میں ایک ہے آصف علی زرداری دوسرے ہیں چودری برادران چودری پرویز الہی اور تیسرے ہیں جہانگیر ترین اور چوتھے نمبر پہ کہا جا رہا ہے کہ جو سابق وزیر پنجاب منظور وٹو اب یہ چار پانچ فریق ہیں جو بنیادی طور پر ایک متبادل فورم بنانا چاہتے ہیں متبادل سیاسی دھڑا بنانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے اور مسلم لیگ نوم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ اس دھڑے نے اگر دوسری پوزیشن حاصل کرنی ہے تو پھر ان کا ون ٹو ون مقابلہ جو ہے وہ پی ایمل این سے ہوگا اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو یا پی ٹی آئی کو پھر مقابلہ کرنا ہے تو ان کو مقابلہ کرنا ہوگا اس دھڑے کے ساتھ تو اب کوشش ہی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے نالا ہیں وہ لوگ جو پی ایمل این کے بیانیے کے ٹکراؤ کی وجہ سے ذہنی خلفشار کا شکار ہیں ذہنی ٹکراؤ کا شکار ہیں کنفیوزڈ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہیں یہ ہمیں طاقت نہیں دے سکے گا اس لیے ہمیں کوئی نیا جوڑ توڑ کرنا ہوگا ان لوگوں کے لیے اور جن لوگوں کو پی ٹی آئی میں سپیس نہ ملے ان لوگوں کے لیے ایک متبادل فورم جن لوگوں کو نون لیگ میں جگہ نہ ملے ان کے لیے ایک متبادل فورم یعنی پیپس پارٹی کو اندازہ ہے کہ وہ تن تھنا یہاں کچھ نہیں کر سکتی نہ اس کے پاس وہ ووٹ بینک ہے اس لیے پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ جو الیکٹیبلز کے کونسیٹونسیز ہیں اس کو بنیاد بنا کر ہم یہاں کوئی ایسی سٹیٹیجی بنائیں جس کا ہم مقابلہ کر سکے پی ٹی آئی کا اور پی ایمل این کا اگلے الیکشن میں اور کہا یہ جاتا ہے اب اس سے ایمپورٹن سوال یہ ہے کیا اس انیشیٹیف کو اسٹیبلشمنٹ کی ہمایت حاصل ہے کیا اس زرداری صاحب اور چودری برادران جانگی ترین منظور وٹو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ایک اتیار کے طور پر اس فورم کو استعمال کرنا چاہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایسی کوئی بات ہے ممکن ہے آگے جا کر کچھ اس طرح کی بات ہوگی پہلے تو یہ گروپ اپنی طاقت دکھائے اور یہ گروپ بتائے کہ اس کے پاس کتنے طاقتور لوگ ہیں اور کیوں یہ اتنے میٹر کرد گئے ہیں پنجاب کی پولیٹکس میں کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اپنی شفقت کا ہاتھ رکھیں کیوں رکھیں اور کیا عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی نرازگی ہوگی ہے جو ان کے مقابلے میں ایک متبادل گروپ لانا چاہتے ہیں یعنی اگر مثال کے طور پر اگلے انتخابات میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننی پی ایمل این کی حکومت نہیں بننی تو پھر پی ٹی آئی کس انداز سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی پھر وہ بھی ایک مغالف قوت کے طور پر کھڑی ہوگی پی ایمل این بھی ایک مغالف قوت کے طور پر کھڑی ہوگی اس لیے یہ تانے بانے جو لوگ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک نیا فورم ایک نئی جماعت ایک نیا دھڑا ایک نیا گروہ تشکیل دینا چاہتی ہے انٹی پی ایمل این اور انٹی پی ٹی آئی مجھے ممکن نظر نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو جانگی ترین گروپ پیپس پارٹی کاف لیگ بنزور بٹو یہ کچھ نشستیں لے بھی جائیں تو کیا عمران خان ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیا وہ کولیشنز میں جانا چاہتے ہیں الیکشنز میں تو نہیں جائیں گے آپ نے ابھی ازاد کشمیر کے انتخابات میں دیکھا ہے جہاں مسلم کانفرنس کے ساتھ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہو سکا اور کہا کہ ہم دیکھیں گے انتخابات کے بعد آپ کتنی نشستیں جیت کے آتے ہیں پھر ہم کولیشنز میں جائیں گے اب ان کی نشستی ہے کہ تو ان سے کیا اتحاد ہونا ہے یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے پھر آپ یہ دیکھئے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اپنی جگہ اور طاقت کے مراکس کی سپورٹ اپنی جگہ ووٹ کہاں سے نکالیں گے چودری برادران اور پیپس پارٹی والے چند کونسیٹنسیز کو چھوڑ دیں جو طاقت کی کونسیٹنسیز ہیں جنرل پرسپشن میں تو ووٹ اس وقت پی ایمل این اور پی ٹی آئی میں روائیڈ ہوا ہے اس لیے پنجاب کے اندر یہ جو تانہ بانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کی خبریں تو آ رہی ہیں منصوبہ بندی تو ہو رہی ہے سوڑ بچار تو ہو رہی ہے حکمت عملی کو دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کے اندر کتنی ڈیپٹ ہے اس کی ابھی تک کوئی صحیح اسیسمنٹ نہیں ہو پا رہی کیونکہ پنجاب کا جو ووٹر ہے ایٹی ایٹ کے بعد یعنی اس کا ٹرنڈ تھا وہ انٹی پیپس پارٹی ووٹر کے طور پر ٹرانسلیٹ ہو چکا تھا اور ایک طرف پرو پیپس پارٹی تھی تو پرو پیپس پارٹی کو نکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب اس کے بعد جب یہ دوہزار گیارہ کے بعد کی سیاست آئی ہے تو یہ انٹی پیپس پارٹی اور پرو پیپس پارٹی سے نکل کر انٹی عمران خان اور پرو عمران خان کی پولٹکس میں چلے گئے اب اس میں اتنی جلدی اگر کوئی عظیم کر رہا ہے کہ عمران خان ختم ہو گئے ہیں پی ایم ایل این ختم ہو جائے گی اس لیے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا اصل مارکہ انہی دو کنتوں کے دلٹان ہے ہاں اگر مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بہت بڑی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کوئی بہت بڑی تقسیم ہوتی ہے اس تقسیم کے نتیجے میں تو کچھ اور نتیجہ نکالا جا سکتا ہے لیکن آج بھی مسلم لیگ نون برہاد نواز شریف مریم نواز اور شباز شریف کے کانٹیکس میں متحد ہے ابھی اس میں وہ درار نہیں پڑی ہو جائے تو پھر ایک اور نتیجہ نکالیں گے لیکن اگر مسلم لیگ نون نے اسی شکل میں رہنا ہے جس شکل میں ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کو بھی ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس لیے مقابلہ پھر وہی انہی دو قوتوں کے درمیان ہوگا جس کو ہم عمران خان اور نواز شریف یا شباز شریف کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں یہ جو فورم ہے تیسرا یہ جو تیسرا دھڑا ہے جس کے بارے میں میں آج آپ بات کر رہا ہوں کسی حد تک چند کونسیٹونسی تک یہ میٹر کرے گا ساؤ پنجاب میں کہیں یہ میٹر کر سکتا ہے اور ممکن ہے شاید آسیف علی زرداری کے دماغ میں یہ بات ہو کہ اگر ہم پنجاب سے پندرہ بیس نیشنل اسمبلی کی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اور پچیس تیس پینتیس چالیس کے قریب سبائی اسمبلیوں کے نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ باور کروا دیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں دوست ہیں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو شاید طاقت کے مراکس میں ایک کشن جو ہے وہ اس فورم کو بھی مل سکتا ہے تاکہ وہ عمران خان کے اوپر بھی ایک دباؤ کے طور پر استعمال کیا جا سکے اس لئے پنجاب میں اگلے دو تین ماہ میں آپ دیکھئے گا بہت بڑی سیاسی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اسی طرح کاف لیگ میں اور اس طرح اچھا ایک جبابی وار بھی کیا ہے عمران خان نے اور عمران خان نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ اگست میں وہ بھرپور طریقے سے دو تین وزٹ سندھ میں کریں گے اور سندھ میں بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے اور باب رہیم کو کہا جا رہا ہے ان کو وزیراعظم کا سیاسی مشیر لگایا جا رہا ہے انٹیریر سندھ کی پولیٹس کے تناظر میں کراچی کی پولیٹس کے تناظر میں تو اگر دباؤ سرداری صاحب نے پنجاب میں بڑھانا ہے تو اس کا جوابی وار جو ہے وہ سندھ میں عمران خان جو ہے وہ جوابی وار کریں گے اور وہاں پر وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے تو مقابلہ دونوں طرف سے ہوگا سندھ پیپس پارٹی سمجھتی ہے ہماری جاگیر ہے طریقہ انصاف سمجھتی ہے پنجاب ہماری یہ جاگیر ہے نون لیگ سمجھتی ہے ہماری جاگیر ہے اس میں وہ کیوں پیپس پارٹی کو قبول کریں گے اور پیپس پارٹی کیوں سندھ میں ان کو قبول کریں گی تو اس لیے کشمو کش جو ہے آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی پنجاب کی سیاست کے اندر اور دیکھنا ہوگا اس سیاسی رڑائی کے اندر کون کس پر سیاسی برطری حاصل کرتا ہے